کہ میٹا ورس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ورچل ریالیٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کیریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے جو بلکل صحیح بات ہے کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا بلکل وہی انسان اسی کی آواز کا انسان میٹا ورس میں کریئٹ ہو جائے گا کھڑا ہو کے آ جائے گا تو ان شورٹ وہ مرا نہیں ہے بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے لیکن وہ پورا کا پورا انسان اس کے ماباپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں وہ میٹا ورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یہی فتنہ دجال کے نشانی ہیں جو حدیث میں بتائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا جدھر جائے گا کہت سالی لے گا جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا دوزخ تو لوگ اس کو نہ موڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے اس کی کتنی حد تک اجازت ہے ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے موومنٹس ازمز اور سکزمز کتنے چل رہے ہیں اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں ال جی بی ٹی کیو آج آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریئٹ کیا جا رہے ہیں اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی موڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے اور خاص طور پر میڈیا اور یہ جو اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس میں آپ خاص طور پر میٹاورس کا جو کونسپٹ آپ نے بتایا دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے زندہ کرنے کے بارے میں تو بلکل کلیر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بلکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا وہ قتل ہی نہیں ہوگا یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا زندہ کرے گا قتل کرے گا زندہ کرے گا یہ اس کے پاس یہ آثورٹی ہوگی لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے پاس یہ اختیار ختم ہو جائے گا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیعت چینج ہو جائے گی یا اس کے اندر یہ میٹا ورس تو بلکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے ایسا نہیں ہے لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے دجالیت کے لیے استعمال کرنا یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے اے آئی جو ہے اس سے بڑا یعنی جو ہی جو اس وقت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے اب آپ کی ہی تصویر آپ کی ہی ویڈیو آپ کی ہی آواز اس پہ ایک نئی بلکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے آڈیو کریئٹ کی جا سکتی ہے آواز بھی آپ کی ہوگی تصویر بھی آپ کی ہوگی اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی تو یہ کی جا سکتی ہے اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے میری بھی تقریر ہو آپ کی بھی تقریر ہو لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہماری ہی ہماری ہی نظریہ کے خلاف ہو ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو یہ بلکل ہو سکتا ہے اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو اس سارے دجال اس کو دجالیت کا دور کہنا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے یہ میرا خیال میں درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کوشش کریں ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعیون کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعیون کلی کریں یہ درست نہیں ہے ہاں اس سے نصیحت حاصل کریں اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنی اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے آپ ان نشانیوں سے ان کی ویسے نصیحت حاصل کریں